بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز اس وقت ہم اپر نیلم کو خیر بات کہنے کے بعد اپنی نیکس ٹور ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ہے رکھی گلی اور اس وقت ہماری گاڑی ڈیسینڈنگ مارڈ میں ہے اور انتہائی پر مختاد درائیونگ کرنے کا پورا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے پیارے ڈرائیور استاد گوھر علی کو جیتے ناظرین اس وقت ہم لوگ ہماری جو گاڑی ہے ٹور والی پیکس کے ساتھ اوپر ہمیں چڑھا کے بٹھایا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیلم بڑے زورے شور کے ساتھ بہہ رہا ہے نیلم روڈ پر ان شیپ فلوکس کے ساتھ آپ کا آمنہ سامنا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں کبھی کبار تو یہ ریور اتنے لمبے اور بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو گاڑی ایک سائٹ پر کھڑی کرنی پڑتی ہے اور دو سے تین منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ سب صحبان گزر سکیں پیارے دوستو آپ جب کبھی بھی آزاد کشمیر نیلم ویلی آئیں تو اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو ہلکہ پھلکہ کلاوڈی اور رینی ویدر ملے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کشمیر کی بیوٹی گرینری اور سرینٹی بہت زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہیں ہونے آج ہونے تو ہونے تو ہم گھوڑوں پر جائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو راستے میں ہم ایک جگہ روکے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے جس جگہ کا نام ہے لوات میں ہم ایک ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ ملا ہے جس ریسٹورنٹ اینڈ ہوتل کا نام ہے سلفی تیبا ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارے پروتھے بن رہے ہیں مزے مزے کے پروتھے کھانے کے بعد ہم لوگ دوبارہ اپنی منزل کی طرف روان دواں ہو جائیں گے اس وقت ہم لوگ مجود ہے ازاد کشمیر میں ناشتہ کرنے کے لیے ہوتل میں جس ہوتل کا نام ہے سیل فی تیبا گیسٹ ہاؤس اور یہاں پر ہمیں سیل فی تیبا گیسٹ ہاؤس کے آرنر ملے ہیں یہاں کا جو کھانا ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے اور آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں ازاد کشپین میں ہر جگہ میدے کے پراتھے ملتے ہیں پر یہاں پر اصلی کندوم کے پراتھے ہیں جو میں نے آج کھائے ہیں اور بہت ہی مزے آئے ان کے پراتھے کھا کر اور آملیٹ کھا کر ان کے باہر جو بیٹھنے کے جگہ ہے وہ تو نارمل ہی ہے لیکن ان کے کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے جی تو ناظرین آئے ہم تاریخ انگل سے پوچھتے ہیں جو بہت ہی اچھے انسان ہیں اور میں سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے ہوتل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ اپنے ہوتل کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جی الحمدللہ یہ جو ہوتل میرا سلفی تیبا گیسٹ ہاؤس ہے یہ میں نے ایک شوک پہ بنایا ہوا ہے میرا اصل بیجنس جو ہے وہ جڑی بوٹی کا ہے جو میں آزاد کشمیر سے گورنمنٹ کنٹیکٹر ہوں اور اس کو یہاں سے گھٹی کر کے پاکستان کی طرف ہم لے جاتے ہیں اور یہ جو ہوتل ہے دو تین ہوتل میں نے بنایا ہوا ہیں یہ ایک میری شوک ہے اور اس پہ آپ لوگ سٹے بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آئیں گے اچھا ہی پائیں گے انشاءاللہ اور پچاس بندہ ہو سو بندہ ہو اس کی عمل نجمت کر لیتے ہیں یہ بیٹی بہت پیاری بیٹی ہے اور اس کے ریمفرنس سے کوئی بھی آئے گا اس کو ہر قسم کی ڈسکونڈ اور ہر قسم کی سولد ملے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ جی تو بیوریس وہ گھڑی آگئی ہے جس کا آپ سب کو انتظار تھا جی ہاں بالکل ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں رتی گلی لیک لاشٹ ایم جب میں گئی تھی لاشٹ ایئر تو میں اوپر تو گئی تھی لیکن بیس ٹیم تک رہی کیونکہ بارش بہت تیز تھی تو میں رتی گلی لیک اوپر جو سائیڈ ہے وہاں نہیں جا پائی لیکن اس بار مجھے اللہ تعالی نے موقع دیا ہے کہ میں آپ سب کو رتی گلی لیک دکھاؤں تو تین گھنٹے کا سفر ہے میں نے گاڑی بھی وہ والی لی ہے جیپ جو ہے اوپن ایر والی ہے کھڑے ہوگے ہم اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں فوٹوز کھنچ سکتے ہیں ٹکٹیوک بنا سکتے ہیں اور اب ہم جانے لگے اوپر اور کوکنگ بھی اوپر ہوگی نائٹ سٹے بھی اوپر ہوگا یہ دیکھیں ہمارا کوکنگ کا سمان ہے سارا تو آئیں چلتے ہیں بہت مزہ آنا ہے والا چلتے ہیں سواریاں سے رتیگلی ٹریک کی طرف ٹر لیتے ہی رائٹ سائیڈ پر آپ کو ایک نالا بہتا نظر آتا ہے یہ نالا رتیگلی نالا کہلاتا ہے اس کا مواخرز رتیگلی جیلی ہے اور یہ یہاں سے شروع ہو کر رتیگلی بیس کیم تک ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہے گا جید اوپر ویس ہم جانے ہیں اوپر کی طرف گھر سٹے آئیے لیکن مانم او دوائی ہے ہی ہمیں 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 موسیقی موسیقی سڑک کے دونوں اطراف دیودار کے اونچے لمبے درخت مگئی کے کھیت اور انتہائی سرسبز و شاداب چھوٹے بڑے درخت آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں موسیقی 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 شروع شروع میں تو سب ٹھیک لگتا ہے مگر ڈیر سے دو کلوکٹ کا سفر تیہ کرنے کے بعد اس بریج کے بعد گاڑی کچھے ٹریک پر اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اب کھایا پیا اچھی طرح سے حضم ہوگا موسیقی 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 ہم نے اور بھی بے شمار جیپ ٹریکس کیے ہیں مگر رتی گلی ان سب سے جدا ہے بلکہ اس کا کوئی بھی مقابل نہیں دور تک بلکہ بہت دور تک جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رتی گلی نالا جیپ ٹریک کے ساتھ ساتھ بیس کیم تک جاتا ہے موسیقی 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 دورانے سفر گئی مقامات پر امت بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ اس نالے میں پہنے والے دھود کی طرح شفاف پانی کی آنکھ مچولی جائے ہیں موسیقی ہائیڈنڈسی لوگ کی آنکھیں موسیقی 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 کئی مقامات پر تو بے اختیار سیاہ اچھلتی کو اٹھتی اور شور مچاتی لہروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی گاڑی سائٹ پر کھڑی کرتے ہیں اور کچھ دیر سیلفیز اور ویڈیوز کے چکر میں جیپ سے نیچے اتر آتے ہیں تو کیا ہم ان سے الہتاد ہوگی ہیں موسیقی 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 جی دو ویوریرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ ایک واتر فال کے پاس چھوٹی سی ہے جس کے اندر دو پتھر کے اندر سے پانی نگل رہا ہے اور رتی گللی نے ہمیں بہت سے دھوکے دیا ہیں ہمیں کافی بار بے وفائی کی ہے اپنا حسین نہیں دکھا لیکن اس بار ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو اس بار ہم جائیں گے اس کو پورا حسین دیکھنے تو چلے آئے چلتے ہیں موسیقی 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 اس دو سے ڈھائی گھنٹے کے سفر میں آپ کو ایک ہی دن میں بے شمار قدرتی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں ہر نظارہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے اور جس کو میرے خیال سے الفاظ کے سانچوں میں ڈھال کر یہاں بیان کرنا تقریباً ناممکن سی بات ہے موسیقی موسیقی گھنٹا سے سوا گھنٹا ٹریول کرنے کے بعد جیپ کو ریسٹ دیا جاتا ہے اس دوران ڈرائیور صاحب جیپ کے انجن پر پانی ڈالتے ہیں درین اصنا ہم نے تھوڑی سی ہائیکنگ کی اور پہنچ گئے ایک پہاڑ کی پیک پر اور وہاں پر کیا خوبصورت نظارہ تھا آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں جیتا ویورز اس وقت ہم لوگ ایک پہاڑ پہ ہائیکنگ کر کے آئے ہیں وہ نیچے ہم نے اپنی وین کھڑی کی تھی ہم جا رہے ہیں رتیگلی لیک تو ہم نے کہا کہ تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہاں کی جو آبادیوں کے لوگ ہیں وہ کیسے چڑھ کے جاتے ہیں اور اس وقت ساس چڑھی ہوئی ہے بہت وہ دیکھیں ایتی پیاری گرینری ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے درختوں کچھ اگموں پہ تو سبزیاں لگی ہوئی ہیں جیسے کدو ہو گیا بندی ہو گئی پیاس اس طرح کی چیزیں ہیں بس موسیقی 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 رتی گلی جیپ ٹریک پر بے شمار چھوٹے بڑے جھرمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو آ کر کے رتی گلی نالا میں زم ہو جاتے ہیں بیسیکلی یہ اطراف کے پہاڑوں پر سے برف بگل رہی ہوتی ہیں موسیقی بارش کے موسم میں لینڈ سلائڈنگ کا ہو جانا ایک معمولی عمل ہے عمومی طور پر تو جیپ ہمیں کھینچ کر اوپر لے جاتی ہے مگر کبھی کبار جیپ کو بھی کھینچ کر اوپر لے کے جانا پڑتا ہے مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں موسیقی اگر آپ جون اور جلائی کے مہینے میں رتی گلی وزڑ کر رہے ہیں تو چار سے پانچ بڑے گلیشیرز میں سے گزر کر آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے یہ ایک بہت ہی جنیک اسپیرینس ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیارے ویورز ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رتی گلی جیل سال میں صرف چند مہینوں کی مہمان جیل ہے یہ یکم جون سے بیس جون کے دوران اوپن ہوتی ہے اور اکتوبر کے آخر تک کھلی رہتی ہے نومبر کے آوائل میں ہی اس ٹریک پر اور اوپر جھیل پر برف باری کا آغاز ہو جاتا ہے جس کے بعد یہاں پر آنا جانا ختم ہو جاتا ہے یہ سات سے آٹھ ماہ کے لیے گہری برف کی چادر اوڑ کر چھے سے سات ماہ کے لیے ہائیبرنیٹ موڈ پر چلی جاتی ہے انتہائی بلندوں والا اور سبزے سے ڈکے یہ پہاڑ اپنے حسن و جمال اور سہر انگیز خوبصورتی کی عالی مثال ہیں یہ جازبے نگاہ اور تلفریب مناظر اپنا دامن واہ کیے اور اپنی پاہیں پھیلائے ہر صاحبے نظر کو اپنی طرف اس طرح سے کھینجتے ہیں کہ یہاں پر گزارے ہوئے چند لمحات انسان زندگی بھر یاد رکھتا ہے رتی گلی کا موسم اکثر غیر یقینی رہتا ہے اور دن پر درجنوں کروٹیں بدلتا ہے شام کے سمیں اکثر گھن گرج اور ہلکی یا تیز بارش یہاں کے معمولات ہیں یہ ہماری رتی گلی بیس کیمپ تک پہنچنے کی پہلی ویڈیو ہے اگلی ویڈیو میں ہم رتی گلی بیس کیمپ اور وہاں سے چل کے اوپر جھیل تک جانے کے تمام سفر کی ویڈیوز دکھائیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پارٹ ون کیسا لگا پارٹ ٹو کا انتظار کیجئے گا اور دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے گا اور ایک چھوٹی سی فیور کہ اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں شکریہ فی امان اللہ شکریہ جاتب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا